اور میری خود کی کہانی اتنی ایموشنل ہے کہ جب میں اپنے ان دنوں کو یاد کرتا ہوں جو میرے اوپر بیچ چکے ہیں تو مجھے آج بھی ان دنوں کو یاد کر کے آنکھوں میں آسوا آ جاتے ہیں کہ کس طرح کے وہ دن تھے جن دنوں سے میں گزرا ہوں میں خود ان دنوں سے گزرا ہوں کہ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میری عمر ساتھ سال تھی اور میرے والد نے مجھے بڑی نازوں سے میرے والدین نے نازوں سے پالا اور کیونکہ میں بھائیوں میں ایک اکیلہ اکلوتا تھا تو میرے والدین نے پالا پرورش کیا اور اس کے بعد میرے والد نے ایک قریب ہی کے ایک مدرسے میں میرا ایڈمیشن میرا داخلہ کرا دیا کیونکہ وطن میں رہے کے کوئی بچہ جلدی پل نہیں سکتا تو ہمارے والدین نے ہمارا داخلہ قریب ہی کے ایک مدرسے میں کرایا اور سات سال میری عمر تھی اور اس وقت بائیس پارے گھر سے پڑھا کے نازرہ پڑھا کے مجھے ماں پہ بھیجا مجھے یاد ہے میرے ایک استاد تھے مولانا شمس الدین صاحب بہت ہی مخلص اور بہت ہی زیادہ ہماری ہیلپ کرتے تھے سمجھاتے تھے کیونکہ میں رکتا نہیں تھا میں بار بار مدرسے سے بھاگ آتا تھا ایک دن میں تین تین چکر لگاتا تھا کیونکہ بڑی نازوں سے میں پلا ہوا تھا تو مدرسے میں اگدم سے ایک گھر کی زندگی سے نکل کے گھر کے آرام سے نکل کے مدرسے میں جانا اور مہاں رہنا کہ فجر سے پہلے سے اٹھنا ہے اور پورا دن پڑھائی کرنا تو یہ پھر میں دو تین دن تو مجھے شوق رہا لیکن پھر اگدم میں ہپلس ہو گیا بہت روتا تھا پریشان رہتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بڑا تنگ ہو کر پریشان ہو کر والد صاحب کو فون پہ کہا تھا میں نے والد صاحب سے بولا کہ یا تو آپ مجھے مدرسے سے لینے آجائیں یا پھر میں جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیر جاتا ہوں تو والد صاحب نے جواب میں بولا کہ بیٹا یہ مجھے بتا کیوں رہے ہو یہ کیوں بتا رہے ہو کہ تم جا کے ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کے لیر جاؤ گے جاؤ اور جا کے لیر جاؤ ہم گھر سے آئیں گے بوری لے کے آئیں گے اور کوئی جھولا لے کے آئیں گے اور تمہاری بوٹیوں کو وہاں سے بھر کے لے آئیں گے لیکن ہم تمہیں زندہ بغیر پڑھا نہیں لے کے آئیں گے تو میں خیر پھر مرتا کون ہے یا جان کون دیتا ہے وہ تو ایک بچپن کے عمر تھی اور شیطانی خیالات تھے کہ ایسے بولیں یہ دھمکی دیں تو شاید ہمارے والد ہم کو بلا لیا کے تو یہ تو دھمکی دینے کے لیے میں اس طرح کی باتیں بولتا تھا لیکن والد صاحب میرے الحمدللہ بہت ہی کسی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے آخرت کی طرف بس رجوع رہتے ہیں ہر وقت نماز روزہ تحجید شراخ ہوا بھی انچاشت انہی چیزوں میں ملوز رہتے ہیں بہت ہی مخلص نیک انسان تو اب ان پر شیطان کا زور نہیں چلا اور والد صاحب کا یہ جواب میں سن کر میں خود پریشان ہو گیا خیر میں بھاگ آتا تھا بہت روتا تھا پریشان ہوتا تھا تو میری والدہ میرے ساتھ دو سال مدرسے میں مدرسے کے پاس ایک روم لے کے وہاں پر میرے ساتھ رہی ہوں کہ چلو میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں اور تمہیں پڑھائی کرنا ہے تو میرے والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور خدا کی قسم جن کے والدہ بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کر دیں اور ان کو دعائیں دے دیں اور وہ تربیت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے اس تربیت میں ڈھال دیں تو بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور میں اپنے ان تمام اساتذہ کو بھی دعائیں ان کے لئے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اساتذہ کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ محنتیں مشقتیں ہمارے خاطر اٹھائی ہیں اور ہمیں بڑا ہی خلوص کے ساتھ ہم پر محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے خلوص کا عجر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا عجر عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں حضور سیدین عبدی الدین قدر مدار رضی اللہ تعالی نوں کے صدقے میں اللہ تعالی میرے والدین کے سائے کو میرے سر پر قائم و دائم فرمائے اور اللہ تعالی سارے لوگوں کے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالی ان تمام والدین کا سائے بچوں پر قائم فرمائے اور جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کی ان لوگوں کی بخشیت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علی مقام عطا فرمائے